الحمد للہ رب العالمين ایک بندے میں بینک سے کسٹوں پہ گھڑی خریدی اب وہ بیج رہا ہے کچھ کسٹیں دے دیں باقی رہنے والے جو ہیں کسٹیات ہے بہر حال جو گھڑی خریدے گا باقی کسٹیں وہ ادا کرے گا یہ کیا ہے میرا ایک دوست شیعہ لڑکی کو سنی بنا کر شادی کرنا چاہتا ہے لڑکی کے گھر والے راضی نہیں ہیں مگر لڑکے کے گھر والے راضی نہیں تو نہ کرو تم تم کسی سنی لڑکی سے کرلو شیعہ کو سنی بنا دے بنا دے کہیں تم خود شیعہ نہ ہو جاؤ یادو اس کا چلے گا تمہارا نہیں چلے گا میرا ایک بڑے دوست اب تو فوت ہو گئے ویسے بھی آج مجھے وہ پتہ لگا ہے میرے دوست ہیں نواز خان کچھی ان کے پہنوئی فوت ہو گئے اللہ مفرد فرمائے بہرحال ہم میں رہے کہ دوست ہیں انہوں نے اتفاق سے بچارے کے کہ کوئی گناہ لکھے ہوئے تھے کسی شیعہ عورت سے شادی کرنا حالانا کہ پکے سننی پکا سننی کرانا نتیجہ یہ نکلا کہ آگے اولادیں اور گھڑکیاں شیعہ ہو گئے اس ایک عورت میں فترہ کھا دیں چاندی کہ انگوٹ ہی مرد پہن سکتا ہے اس میں جو بھی پتھر پہنے وہ جائز ہے لیکن اس پتھر کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم فلان پتھر پہنیں گے تو ہمارا نصیب چمک جائے گا اور فلان پہنیں گے تو برباد ہو جائے گا یہ سب عقید شرک ہیں کوئی پتھر نفع نقصان نہیں دے سکتا نفع نقصان دیتا تو حجر اسود دیتا حضرت عمر نے اس کو بھی کہہ دیا کہ انہاں گلات ان فاولات ازرک نہ تم نفع دے سکتے انہاں نقصان دے سکتے ساری زندے کی نظر پہ کام کیے ہیں اور اپنے ہاتھ سے شابت کو دائر کریں بیواری کے بھی خطران ہیں اپنی بیوی کے لیے کمدور سب سے پہلے کمدور چونکہ جو لوگ ہاتھ سے شابت آنی کرتے ہیں قیامت میں یہ سہار میں ہوں گے کیونکہ ہاتھ میں گویا حمل ہوا تاکہ لوگ ان کو پتھر چلی کی یہ وہ بدبت انسان ہے سب سے پہلے کمدور اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تم بھی نہیں کابیوی نہیں اور اس کے بعد کسی اچھے حقین سے یا کسی اچھے ادارے سے علاج کرتے ہیں ایک آدمی اپنے ہاتھ سے شابت کو بٹھاتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے گناہ بھی ہے اور اس کی اپنی بربادی بھی ہے کہ اس کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ہاتھوں کو ایسی ہوگا جیسے حاملہ عورت ہوتی ہے ایسے ہاتھوں کو حمل ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ رکھے کہ یہ وہ طریقہ بھی ہے بادی آپ نے ٹھیک آئے اس کام سے توبہ کرنا اور بچنا بڑا مشکل اس کا حل یہ ہے کہ تم صرف توبہ نہ کرو بلکہ اللہ والوں کے صحبت میں رہو جہاں رہتے وہاں نہ رہو اور علماء نے یہ بھی لکھائے کہ تم جب ہمام میں جاؤ تو دروادے کو کنڈی مت لگا تاکہ تمہیں خوف رہے کہ بھی کوئی آ جائے گا اس وجہ سے بھی تم کچھ بچو گے اس گناہ سے بارہ الہ یہی ہے توبہ کرو سچے دل سے رول ہو کے گڑ گڑا کہ اللہ سے معافی مانگو اور صحبت صالحین اختیار کرو موسیقی